ناظرین اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لے کہ آپ میں خون کی کمی ہے روزانہ چائے زیادہ پینے سے مٹاپا بہت جلد آ چاہتا ہے اپنے کپڑوں سے مو پونجنے سے انسان جلدی بڑا ہو چاہتا ہے سون بکری کے دودھ پر شامل کر کے پیو بخار اتر چاہے گا بورے رنگ والی آنکھوں والے بچے تیز دماغ کے ہوتے ہیں کتے کو پاس رکھنے سے خارش کا مرض ہوتا ہے کبوتروں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے بلی کو دیکھنے سے اکل تیز ہوتی ہے اپنے گروں میں حرام جانوروں کو پالنے سے گریز کرو یہ رزہ کی تنگی کا سبب بنتے ہیں اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چکندر کو ابال کر کھا لیں پیٹ پر داغ پڑ جائیں تو پالک کا پانی نکالو اور پیٹ پر مسل دو باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھا لو مو کی جریان ختم ہو جائیں گی جو ناشتے میں خجور کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی لونگ پر نمک لکا کر چوس لو چھینکے آنا بند ہو جائیں گی گرنے کے رس میں لیمو شامل کر کے پی لو مو کی جریان غائب ہو جائیں گی اگر آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو روزانہ نیہار مو پانچ منٹ ایک پاؤں پر کھڑے ہو اس سے مٹاپا کم ہو چاہتا ہے کچھی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے گائیں کا دودھ دماغ کو کمپیوٹر جیسا کرتا ہے کھانے کے بعد مسواق ضرور کیا کرو کبھی آپ کو بد حضمی نہیں ہوگی سونف کا استعمال کرتے رہو یہ آنکھوں کی بنائی کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے حمل کے دوران گاجر کا جوس انار کا جوس اور سیپ کا جوس ضرور استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے تو گوبی اور دہی کی ملائی کو مکس کر کے کھا لیں دماغی کمزوری اور خشکی کے لیے بدام روگن استعمال کرو اس سے افاقہ ہوگا جو رات کو جلدی سوتے اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کھانے کے بعد دس منٹ ضرور پیندل چل لو آپ کی صحت اچھی رہے گی پیٹ کی چربی کو پگلانا ہے تو نیہارمو شہد اور لیمو پانی میں شامل کر کے پیو روزانہ دہی کھانے کی عادت بنا لیں آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا کبز کے شکار لوگ چکندر ضرور کھائیں جو زیادہ چلتا ہے اس کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہوتی اگر پیشاب کے دوران آپ کو جلند میں سوس ہو تو دو مالٹے کھائیں اگر اسی سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو اکثر بار گیا توری کا سالن ضرور کھایا کرو خربوزے کھانے والے بندے کے گردوں میں پتھری کبھی نہیں ہوتی گٹنوں کا درد ہو تو نیم گرم زیتون لے کر اس کی مالش کریں درد دور ہو چاہے گا اُلٹا سونے سے آپ کو پیٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چوہارے کمر درد کو ٹھیک کرتے ہیں نیہارمو لمبے لمبے سانس لینے سے دماغ کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا سونف کھانے سے مو سے بدبور نہیں آتی خواب میں سمندر دیکھنا خوشحالی ہے عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رزانہ نیہارمو کھجور کھا لیا کریں دانتوں سے ناخن نہ کٹو نظر کمزور ہوگی ناف میں لیمو کا رس ڈالنے سے کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا پھولی ہوئی اور نرم روٹی کھا لینے سے پیٹ کے اور کمر کی چڑھ بھی نہیں بڑھتی ناظرین اکثر چھوٹے بچوں کو گیس ہو جاتی ہے وہ بہت روتے ہیں پھر ایسے بچوں کے پیٹ اور ناف پر تیل کی مالش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردے ہمیشہ ٹھیک رہیں تو روزانہ رات کو پشاب کر کے سویں رات کے وقت ابلے علو مت کھائیں اس سے بھوا سیر ہو جائے گی دودھ کو جب بھی اپالو اس میں علیچی ڈال دو دودھ خراب نہیں ہوگا سونے سے پہلے متعلیہ کرنے سے آنکھ تھک جاتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے بیت الخلاب میں اپنے کپڑے مت لٹکائیں اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں میٹھے چاولوں میں کلونزی ڈال کر کھالو آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی ہر دو دن کے بعد توری کی سبزی کھانے کا معمول بنا لو بے تہاشا طاقت ملے گی روزانہ رات کو اپنے پٹھوں کی مالش کریں زیتون کے تیل سے اس سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو چائیں گے ہمیشہ تربوس سے پہلے پانی پیو بعد میں پانی پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے رات کو دودھ کی بلائی اپنے چہرے پر لگا لو چھائیاں ختم ہو چائیں گی زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھوریاں لاتی ہیں لیمون کا چھلکا چباؤ حازمہ ٹھیک رہے گا سونے سے پہلے چائے مت پیو آپ کا دماغ کمزور ہو چائے گا کچھا لیسن کھاؤ آپ کا دل مضبوط ہو گا کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لیا کرو آپ کا حازمہ زبردست ہو چائے گا چھوٹا صدرہ کا ٹکرا چھباؤ جسم کے درد سے آرام آ چائے گا عورت حاملہ ہو چائے تو روزانہ کیلے کھائے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو گی گائیں کی چربی کھاؤ موشن نہیں لگیں گے جو عورتیں میتھی دانا استعمال کرتی ہیں ایسی عورتیں کبھی بڑی نہیں ہوتی کھانسی نزلہ زکام ہو یا گلہ خراب ہو تھوڑی سی مقدار میں السی کے بیج ایک گلاس پانی میں ڈال کر بگو دیں تب تک کبالیں جب تک یہ گھاڑا نہ ہو چائے پھر اس کو چھان لیں اور چند کترے لیمو اور شہد کے ملا کر پی چائیں نزلہ زکام کھانسی سے نجات کے لیے لا جواب نسخہ زیادہ غصہ کرنے والے بندے کا دماغ کمزور ہو چاہتا ہے پیٹ میں بننے والی گیس جتنی ہو سکے خارج کرو ورنہ یاد داشت پر اثر پڑے گا کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا نہار مو جو نار کھاتے ہیں ان کو سارا دن تکاوٹ نہیں ہوتی پانی کی بھاپ لو چہرے پر آپ کا چہرہ جوان نظر آنے لگے گا گرم دودھ میں زافراند شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو چاہتی ہے کبھی واشرو میں موبائل نہ استعمال کرو اس سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جو اڑتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیس کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو چاہے گا کھانسی کے دوران بیٹھی چیزوں سے پرہیس کرو ورنہ گلہ زیادہ بیٹھ چاہے گا کولیسٹرول بڑھ چائے تو دوپہر کے وقت بھونے چھنیں ایک مٹھی پر ضرور کھائیں کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو چاہو دماغ ترو تازہ ہو چاہے گا چاولوں سے پہلے لیموں کے چند کترے پی جاؤ دمہ کی بیماری نہیں ہوگی گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو افات دور رہیں گی کسی کو اپنے قریب کرنا ہو جائز کام کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو درد ٹھیک ہو چاہے گا مو کی بدبو کے لیے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ نہار پھو کھا لو رات کو زیادہ پانی مت پیو اس سے آپ کے جسم میں طاقت کم ہو چاہے گی ناظرین مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ